اسلام علیکم جی خجر کے بعد ایک زہر کے نماز ہم نے ادا کیا ہے اور آپ کو میں خانہ قابعہ کا جہو دید اللہ حمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ جتنے بھی میرے بھائیوں نے مجھ سے دعاوں کی گزارش کی تھی یا اللہ تمام میرے بھائیوں کی جائز تمانائیں جتنی بھی ہیں یا اللہ وہ پوری ہونی چاہیے یا اللہ ان کے گھروں پر جو بیماری ہے اسے دور اسلام علیکم جی صبح کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج یہ پہلا بلاغ ہے اور الحمدللہ یہ بلاغ جو ہے یہ ہمارے سعودی میں سرپیز بھائی کے ساتھ ہے عارض بھائی کے ساتھ ہے جس ہوتل میں راب کروکے تھے اب صبح اس ہوتل سے جو ہے وہ انشاءاللہ روانہ ہوا ہے سفر کے لیے کہاں کہاں جائیں گے کیا کیا کریں گے سب آپ کو دکھائیں گے حضور کا گھر دکھائیں گے ابو جہل کا گھر دکھائیں گے جہاں سے وہ عورت حضور کے اوپر کوڑا فینکتی تھی اور حضور نے کس طریقے سے اس عورت کو جو ہے وہ اسلام کے قریب لائیا وہ تمام چیزیں بتائیں گے عارف بھائی نے ابھی تک یہ سفر پورا آسان کیا ہے میرا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور جو سیف مائی ٹرپ ان کی کمپنی ہے اس کے جانب سے یہ مجھے عمرہ کا پیکج ملا تھا اور بالکل کم پیسے میں ملا تھا آپ لوگ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور یہاں بھیجیں گے کوئی فراڈ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے گھر کی بات ہے جناب اب سرفراز بھائی گاڑی لینے گئے ہیں ہم سرفراز بھائی کے انتظار کر رہے ہیں وہ آئیں گے یہ سرفراز بھائی جو ہے یہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ سرفراز بھائی اسلام علیکم آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر صاحب ٹھیکٹا چلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح کس عیرتی جانا اس عیرتی جی اس عیرت سے ماشاءاللہ تو یہ دیکھئی جی ہم نکل گئے یہاں سے یہ سرفراز بھائی کی گاڑی ہے یہ ہے نا عارف بھائی کون سے والے یہ الانٹرا گاڑی گرم بہت ہے لیکن پھر بھی میں دکھانا چاہوں گا ماشاءاللہ اللہ مالک ہم سب لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کریں عارف بھائی کو اللہ تعالی وزن کم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ دیکھئے بھائی یہ الانٹرا گاڑی ہے یہ الانٹرا گاڑی ہے یہ گاڑی تو ہمارے پاس جمہوں میں ہے لیکن یہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے نا بلکل بس اتنا ڈیفرینٹ ہے کہ لیفٹ رائٹ کا لیفٹ رائٹ کا ڈیفرینٹ ہے اور نیوڈ رگ ہے نا یہ آٹومیٹک ٹائپ کی ہے تو وہ مینیمل گاڑی ہے جو اپنے پاس ہے جناب یہ گاڑی تو جمہوں میں بھی اپنے پاس ہے لیکن یہاں پہ یہ گاڑی تھوڑی ایلگ ہے بہر آج لوگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اب آگے پہنچ کے جب آئی سے ملیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس میں دیکھئے جی ماشاءاللہ کی قدرت کے اوپر دیکھیں یہ پورا پہاڑ ہے جناب ٹھیک ہے یہ پہاڑ ہے جی پورا یہ اندر سے ٹنل ہے کنگ عبدالعزیز روڈ ٹنل اچھا نفق کیا بات ہے جی ہم یہ ٹنل کے اندر انٹر ہوا ہیں مسجد حرم کو راستہ جا رہا جی ماشاءاللہ اور یہ والا جو ہے یہ جبلہ جبل ال کعبہ سٹریٹ ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو جی اچھا پہاڑ کو جبل کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یہاں کا کلوک ٹاور ہے سبحان اللہ اللہ مالک ہر مسلمان کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں یہاں پہ روزان کے مینے عمرہ کرنے کی توفیق اللہ مالک اور ہر مسلمان کو جہب ناؤں سے بچا کے رکھنے نہیں دوائے ایک ہے بھائی ہم جانے میں اپنی جانے میں ہم گلد کرے گا ہم یہ ٹنل کے پاسہ رہا ہے سجرٹ وہ س سارے سے یہ ہے اور وہاں سجرٹ ایک ڈیرacyjیرد stopped توہاں بھی خلتہ ڈائے گا وہ جسم نے ٹنل ٹھلاپ ٹاور کے سامے آہا ہاں آہا 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 وہاں پہ آئے گا میں ٹنل کے پی اپنی دور آج آپ مجھے نیچے ہوتا رہی ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی یہ دیکھ لیجی گا جی ماشاءاللہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے یہ پورا ہے یہ پورا ہے یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے آگے ہم اب آپ کو میں دکھانے کے ایک کوشش کروں یہ دیکھیں جی یہ ایک کلاؤک ٹاور ہے یہاں سے دیکھ بھی نہیں رہا پورا کیونکہ اتنا دکھانے کے لیے وہ ہونا چاہیے جگہ ہونی چاہیے جان سے میں دکھا پہنگی بڑا بہت انچائی ہے ماشاءاللہ اور یہاں تک دکھانا بڑا مشکل ہے لیکن یہ سعودی کا کلاؤک ٹاور اور یہ سامنے دکھیں یہ ہمارے حاضی صاحب لوگ جو ہیں یہ یہاں سے آ رہے ہیں اور یہ ایک کلاؤک ٹاور ہے یہ اس کے نیچے والا حصہ ہے یہ مارکٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں آپ پورا بلوگ میں جب آپ آئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں یہاں پر ریپورٹنگ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ہونا تھوڑی مشکل ہے تو میں نے بلوگس والا ہی سسٹم شروع کر دیا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کچھ دکھانا چاہوں گا یہ لیں جی دیکھیں الحمدللہ کیسے چل رہے ہیں سب میرے بھائی ہاں جی عمرہ کر کے آئے ہیں ہاں سب لوگ ماشاءاللہ اللہ اکبر سب لوگ جو ہیں والا کے لئے ملکنس آئے ہیں حج کر کے آئے ہیں کوئی کرنے جا رہا ہے کوئی عمرہ کے لئے تیاری کر رہا ہے کوئی عمرہ مکمل کر چکا ہے اور ویسے ہی ہم لوگ بھی جو ہیں والحمدللہ آپ کے دعاوں سے عمرہ مکمل کیا ہے دعائیں کی ہیں جمعہ کشمیر کے تمام بچوں کے لئے بے روزگار بھائیوں کے لئے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے بسم اللہ جی اب میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں خانہ کعبہ کی کعبہ شریف کے آپ کو زیارت ہوگی اب آپ دیکھئے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا یا اللہ سب کی نیک اور جائز تمنایں ان کی دعائیں قبول فرما یا اللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے ملسجس کر کے مجھے کھا ہے فون کالس کر کے کہا یا اللہ جس کے گھرے پر بماری ہے اسے جوٹ فرما یا اللہ جس کے والد بمار ہیں جس کی والدہ بمار ہیں یا اللہ انہیں جو وہ شفاہ دے یا اللہ جن بچوں میں امتحانات ہونے جا رہے ہیں یا اللہ انہیں اپنے منزل میں قابول اپنے منزل میں پانیاب کر یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں جس وقت مسکلات کی زندگی جی رہے ہیں یا مولا ان تمام جو ہے وہ زندگی میں آسانی فرما یا اللہ ہم جتنے بھی زنویار انسان یہاں پر آئے ہیں یا اللہ ہمارے دناؤں کے بخشش فرما یا اللہ یا اللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جو ہم انتے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا اللہ ان سب کو جو ہے وہ ایک بار آنے کا ضرور موقع دے یا اللہ ان کی جتنی مشکلات انہیں دور فرما یا اللہ ان کی غریبی کو دور فرما یا اللہ ان کے قرآن میں جو مشکلات ہیں انہیں دور فرما یا اللہ ماں باپ کے ساتھ کرنے کی تحقیق دے یا اللہ ماں باپ کو فرماندار بنا بہن بھئی کا فرماندار بنا یا اللہ ایمان کا ایمان نصیب فرمائے یا اللہ ایمان پر خاتمہ کرنا ہم تمام مسلمانوں کا یا اللہ مردے ٹائم ہماری زبان پر کلمہ شریف ہونا چاہیے یا اللہ ہم گناہ گار ہیں ہم بدکار ہیں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر یا اللہ میرے جنہوں کشمیر سے ہتنے بھی بہن بھائی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان کے انتہانات ہونے والے ہیں یا اللہ انہیں ان کے انتہاناتوں میں کامیاب فرما یا اللہ انہیں اپنے مقام منزل میں کامیاب فرمائے یا اللہ انہیں ایک دن یہاں پہ آنے کا ضرور موقع دینا حضور کیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گر ہے اس کی زیارت کروا ہوں گا جہاں پہ ہمارے قوافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاتے تھے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو کلر کا جو یہ گر ہے یہ حضور کیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آج یہ لیبریری کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے یہ حضور کا گر ہے اور یہ حضور کی گر کے ساتھ ہی ابو جہل کا گر ہے جو آج توائلٹ کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں پہ توائلٹ بنایا گیا ہے یہ حضور کے چاچا تھے ابو جہل اور یہ یہاں پر رہتے تھے اس زمانے میں اور ہمارے حضور کیم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہتے تھے یہ ان کا گر ہے حالانکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں نصیب ہوتا ہے یہاں پہ جانا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے والا حصہ ہے اور وہ دو بھائیوں کھڑکیاں دیکھ رہی ہیں اوپر وہ چھوٹی چھوٹی سی یہ وہ دو کھڑکیاں ہیں جہاں سے ہر روز حضور کے اوپر جو ہے وہ خوڑا فیڈگٹ پینکتی تھی وہ عورت اور حضور معصومیت سے اس راستے سے جو ہے وہ گزرا کرتے تھے حرم کی طرف نماز ادا کرنے کے لئے تو اللہ مالک نے ہمارے نبی کا کتنا بڑا رتبہ و درجہ رکھا ہے کہ آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے فضل سے کیا کیا نوازش ہیں یہ ہمارے الحمدللہ شوکت صاحب ہے السلام علیکم شوکت بھائی آپ ٹھیک ہیں خائریت سے ہیں میں اپنے دوستوں کو یہ بتا رہا تھا یہ سامنے حضور کا گھر ہے نا یلو کلر کا آج یہ تھوڑا زور سے بولیں آج یہ تبدیل ہو چکا ہے یہ لیبریری میں ہے کیا بات ہے اور یہ عارف بھائی آپ بتائیں یہ ابو جہل کا گھر ہے یہ حضور کے چاچا تھے یہ اور یہ پیچھے جی ما شہ اللہ وہ اپنا ایک اس کے پیچھے جنت اعلہ ہے جنت اعلہ کبرستان ہے جنت اعلہ کیا بات ہے ما شہ اللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جنت اعلہ تو ان کا مکان یہاں پر ہوتا تھا ابھی یہاں پر واشروم بنا ہوا ہے اچھا ابھی واشروم بنا دیا یہاں ہاں پر واشروم بنا دیا یہ باہر والا حصہ کیا ہے سر یہ یہ تو حرم کی جگہ ہے حرم کی جگہ بیٹھنے کے لیے نمازیوں کے لیے نمازیوں کے لیے ما شہ اللہ تو یہ جو خوبصورت سے بڑا محل ہے یہ جو محل ہے یہ ان کا ہے وہاں پر جو کھڑکی لگی ہیں تو اچھا وہ وہاں سے وہ کوڑا فینگا کرتی تھی یہ غورت چلیجے ماشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلوک ٹاور ہے الحمدللہ جی بس اب ہم اس ولوگ کو یہیں پہ ختم کریں گے اب نیکسٹ ولوگ میں ہم آپ کا افتاری یہ آنکی دکھائیں گے شوکت بھائی ہم سے بل چکے ہیں آگے کا سفر شوکت بھائی کے ساتھ رہے گا عارف بھائی ساتھ میں ہے الحمدللہ اور ہم آپ یہاں پہ بیٹھے ہوا ہیں یہ سفا مربا ہے جی یہ سفا مربا ہے یہاں پہ بڑا سکون ملتا ہے یہاں پہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں کبھی کبھی بیٹھ کر جائے وقت ملے ورنہ ہم زیادہ تک جو ہے وہ اس سائیڈ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اور خورصور جگہ ہے بڑا دل کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھنے کا تو اللہ پاک آپ سالوگو دین دنیا دونوں دے اور نیکس ولوگ کو بھی اسے طریقے سے لائک کرتے ہیں اگر ولوگ اچھا لگے تو میرے چینل کو فالو سبسکرائب ضرور کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں اسلام علیکم